سوائے تقوی کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نام محمد بارمی میں میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ آج کہا کہ کوئی شخص جو مر گیا ہے کہ اس نے خرض گھمند وغیرہ تو کیا جو نابالک نہ ہو اور مر جائے تو کیا وہ جنت میں جائیں گا بھائی کے سوال اس طرح سے جو عامال کی تعلق سے میں نے بتایا جس میں خاصتوں سے کبر اور دیگر عامال بتایا اگر وہ نابالک ہو اسے نابتا ہو بچہ ہو اور اس نے اگر یہ گناہ کیوں گے تو کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گا تو دیکھیں نابالک جو ہوتا ہے انسان جب تک بالک نہیں ہوتا ہے اس کے عامال لکھیں نہیں جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک روایت ہے تین لوگوں پر سے خلم ہٹا لیا جاتا ہے خلم ان کی عامال نہیں لکھتا ہے تین لوگ ایسے ان پر خلم عامال نہیں لکھتا ایک وہ انسان جو سویا ہوا ہے نین میں کوئی غلطی ہو جائے تو اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوا ہے اور آپ کو لگتا ہے اس ویڈیو سے دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو میں آپ سے اپیل کروں گا گزارش کروں گا کہ آپ ہمارا تعاون کرے ہمیں ڈونیٹ کرے تاکہ ایسے ویڈیوز ہم بنا کر دوسروں تک پہنچا سکیں جس کا فائدہ آپ بھی اٹھائے اور دوسرے لوگ بھی اٹھائیں آپ آپ کی رقم جو ہے ہمارے بینک اکاؤنٹس میں جمع کر سکتے ہیں ویسٹرن یونین اور دوسری ایسی سرویسز کے تھروہ بھیج سکتے ہیں مزید آپ کو اگر کوئی تفصیلات چاہیے تو آپ خاجی علی مدین سے جو ایک ایڈمیسٹریٹر ہیں اسلام اکرسل سینٹر کے ان سے کانٹیک کریں انشاءاللہ عزیز وہ آپ کو اور بھی تفصیلات دیں گے آپ ہمارا تعاون ڈونیشن سکات اور صدقات کے بھی ذریعے کر سکتے ہیں اور ہاں کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی اور یہ کام آپ کے لئے جو ہے ایک سواب جاریہ صدق جاریہ کی حیثیت رکھیں گا اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں عزت میں اولاد میں خاندان میں برکاتہ فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ